اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے علی رحمان انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس بار اور ای بی سی نیوز ناظرین آج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ایک بہت ہی بڑا پینل موجود ہے اور یہ اسی وجہ سے کہ پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ گیا ہے فائنل کے اندر اگنسٹ انگلینڈ اور بہت ہی رولر کوسٹر سے پچھلے ایک ہفتہ تھا جس کے اندر پاکستان نے کس طرح کوالفائی کیا سیمی فائنل کے لیے پھر سیمی فائنل میں اتنی بہترین پرفارمنس کے ساتھ نیوزی لینڈ کو ہرایا اور اس کے بعد کالفائی کیا فائنل میں اس سب پہ بات کریں گے تارف کراتا چلوں سب سے پہلے میرے ساتھ ایجیزل موجود ہے مسٹر راجہ ابراہیم اس کے ساتھ میرے پاس ہے آج بہت ہی سپیشل ایک گیسٹ جو کہ پہلے ہمارے سینئر سپورٹس انیلسٹ بھی رہتے رہے ہیں ان کا نام ہے ملک رزاق اور ہمارے پہلے اے بی سی نیوز کے اوپر ہی نیوز اینکر سپورٹس کا بھی شو کرتے رہے ہیں اور اپنا بھی اردو ادب کا ایک شو کرتے ہیں جن کا نام ہے آکاش مغل سیر کیسے ہیں آپ سب لوگ کی ٹھاک ہیں جی اللہم دلالہ جزاک اللہ علی بھائی آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے آپ کے شکر گزار رہے ہیں ایسے ہی ہے سر آج ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین قسم کے ایک پینل موجود ہے اور میرے خیال میں تو اس پینل کی وجہ سے بہت ہی ہمارا جو تفسر ہے وہ بہترین قسم کا ہونے والا ہے انشاءاللہ اور سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے کوالیفائی کی ہے کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ ابراہیم ساتھ تو تھے تو ان کے ساتھ ہماری چلتی رہتی ہے گپ شپ لیکن آکاش اور رزاق بھائی نے ہمیں آج جوائن کی ہے پہلی دفعہ ہمارے شوہ کے اندر تو ان سے پہلے پتہ کرتے چلتے ہیں کہ جو پچھلا ہفتہ گزر ہے کسی طرح رزاق بھائی پہلے آپ سے پوچھوں گا آپ کو اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہو جائے گا جی علی بھائی جو پہلے ورلڈ کپ کی کنڈیشن ہوئی تھی تو تقریبا پورے پاکستان نے ایک نامیدی کی لیئر تھی کہ پاکستان جو ہے وہ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا پھر ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک موجزہ ہوئے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے جس میں نیتر لینڈ نے ساؤت افریقہ کو شکست دی جو ایک اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا افسیٹ تھا جس میں ساؤت افریقہ کو اس نے نیتر لینڈ شکست دی ہے تو ابھی جو پاکستان ٹیم کا مومنٹم بننا ہوئے جس طرح ابھی پیچھلے پریویس سمی فائنل میچ میں جس طرح پرفارمس دی ہے پاکستان ٹیم نے آن دا فیلڈ جو ہے سب جتنے بھی ہمارے ٹیم کے پلئیرز تھے انہوں نے فلڈنگ آؤٹسٹینڈنگ کی ہے بیٹنگ جو ہے وہ بھی آؤٹسٹینڈنگ کی ہے اور اس میں ہمارے جتنے بھی سینئر بیٹسمنز تھے اسپیشلی ہمارے بابر آزم جنہوں نے پریکٹس کے دوران دیورنگ پریکٹس ماشاء اللہ کافی ہارڈ ورک کی ہے ہمارے جو بیٹنگ ووچ انہوں نے کافی زیادہ ہمارے جو کیپٹن ہیں ان کو موٹیویٹ کی ہے ان کو کافی زیادہ سپورٹ کی ہے باقی جتنی ہماری ٹیم تھی انہوں نے فل بیک اپ کی اپنے کیپٹن کو جس وجہ سے الحمدللہ پاکستان ٹیم نے سمی فائنل میں انہوں نے زیادہ جیسی ٹیم جو پورے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کا کافی اچھی آؤٹسٹینڈنگ ماشاء اللہ پروفارمس دے کر آ رہے تھے لیکن پاکستان نے سمی فائنل میں ان کو شکست دی اور پاکستان ٹیم نے فائنل کے لئے فالفائی کی ہے ایسی بات ہے اکاش اسے ایک چھوٹا سوال کروں گا اکاش یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان ٹیم تو چلے جیسے بھی کھیل رہی تھی ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے لیکن نظر یہ آ رہا تھا شروع سے کہ بابر آزم جو ہمارے کیپٹن ہے ان کی وہ پرفارمنس نظر آ رہی ہے جس طرح کی پرفارمنس لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں ان سے آگے آگے تو انہوں نے خیر پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے ان کے واپس فارم آ گئی ہے لیکن سٹارٹ میں جو تھا بہت برا حال ہو رہا تھا جس کے اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کس طرح سے کھیلنا چاہ رہے تھے کیا کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے بتائیں کیا آپ کو کیوں ایسی ان کی پرفارمنس تھی کیا آپ کو آگیا لگ رہا تھا علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے دعویٰ دی ہے اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے چونکہ میرا تعلق اردو زبانوں عدب سے بھی ہے اور ایک شعر میں جو ہے وہ پڑھوں گا ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے جی تب ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے یہ شعر تھا شکیل آزمی کا اور ایک اور شعر ہے میں اسی پسے منظر میں جو ہے وہ بیان کروں گا فہیم جو کا پوری کا شعر ہے واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے علی بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک وہ ہمارے اوپر وقت آیا ہے جب پاکستان زمباوے سے آر گئی تھی اور اسی حوالے سے میرے جو دوست ہیں رزاق صاحب تو انہیں میں نے کہا تھا کہ دیکھئے گا یہ وہ ٹیم ہوگی کہ ایک اس ورلڈ کب میں اپسیٹ ہوگا اور وہ اپسیٹ ہوگا نیدر لینڈ جو ہے وہ سعود افریقہ کو ہرائے گی اور پاکستان دیکھئے گئے انشاءاللہ تعالی سمی فینل بھی کھیلے گا اور فینل میں بھی انشاءاللہ پاکستان جکین ان کی فتح ہوگی جہاں تک بابر آزم کا تعلق ہے تو بابر آزم الحمدللہ اب اپنے جو ہے وہ جو ان کی جیسے پہلے جو ہے پرفارمنس تھی کر کردگی تھی اسی میں وہ واپس لوٹ آئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ کپ ہمارا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید تو یہی ہے اور اس وقت بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں اس وقت پاکستان تیم کے ساتھ پاکستانیوں کی اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے آگے چلتے چلیں پچھلے ہفتے کا ہم نے تھوڑا سا ایک ریکیپ کیا اس ہفتے میں دو میچز کھیلے پاکستان نے ایک میچ کھیلا اگینسٹ نیو زیلنڈ دوسرا میچ ہوا سیمی فائنل کا جس کے اندر انڈیا ورسز انگلینڈ تھا اور اس کے اندر آئیں گے کیونکہ انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات تھے پہلے اور انڈیا کے ساتھ بلکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا میچ پڑ جائے تاکہ فائنل کے اندر ایک بہت اسنسنی خیز قسم کا میچ ہو سکے لیکن سب سے پہلے آتے ہیں پاکستان ورسز نیو زیلنڈ کے اوپر راجہ صاحب آپ سے جو ہے اس بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہو سکی شو ہم نہیں دو دن ہم نے کیا کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ورسز انگلینڈ میں نیو زیلنڈ کے اندر کیا وہ آپ کو وننگ فیکٹر کیا وہ ایکس فیکٹر نظر آئے جس سے آپ نے لگا کہ یہ پاکستان نے یہ میچ اس وجہ سے جیتا ہے دیکھیں لائچ جو مہارا شو ہوا تھا میرے خیال تھے دو تین افتے پہلے جو ہم نے اپنا لائچ شو کیا تھا اس میں میں نے آپ کو پریڈکشن بھی دی تھی کہ پاکستان نیو زیلنڈ سے اپنا میچ جیجے اور دوسری طرف جو انڈیا انگلینڈ کا میچ تھا وہ بھی انگلینڈ جیجے گا تو میری پریڈکشن تو آپ کو ٹھیک ہوتے ہو نظر آ رہی ہے تو میچ دیکھا جائے تو یہ جو ہماری کمپین چل دی ہے ٹوٹوزنڈ ونڈی ٹو کی یہ ہمیں سیملر نظر آتی ہے نائنٹین نائنٹی ٹو سے پورا ٹورنمنٹ ہی ایک طرح سے سیملر چل دی رہا ہے پاکستان پہلے دو میچ ہارا اس میں بھی یہی ہوا تھا پھر تین میچ جیت کے اپنے سیمی فائنل میں گیا نیو زیلینڈ کو ہرایا اور فائنل بھی اب ہمارا انگلینڈ سے بلکل دیکھا جائے تو اے اے ٹوزی بلکل سیم ہماری کمپین جال رہی ہے تو ہمارے وقت سپوٹسیبلٹی تھی مطلب چاند سے یہی تھے کہ پاکستان جیجے اپنا میچ کیونکہ نیو زیلینڈ کے اوپر پریشر ہے وہ اپنا پاکستان سے کبھی بھی ورلڈ کپ کی ہم پیچھلی دیکھیں دیکھیں پیچھلا ایک ریکارڈ تو نیو زیلینڈ اپنا سیمی فائنل پاکستان سے آج تک جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ان کا ریکارڈ برا ہے پاکستان کے خلاف تو پوٹسیبلٹی سے زیادہ پاکستان کی تھی کہ وہ انشاءاللہ نیو زیلینڈ کو ہرا لیں گے جیسے رہیم بھائی نے اس پہ تبزرہ کیا ہے تو ابھی جس طرح انگلینڈ اور انڈیا کا جو ابھی سمی فائنل ہوا ہے اس میں کافی زیادہ جو ہمارے دیکھنے والے تھے اور جتنے بھی انس پہ تبزرہ کر رہے تھے کرکٹ پہ کریٹ دیں گے انگلینڈ کی ٹیم کو جس طرح پریشر کنڈیشن میں اور اتنا زیادہ انڈیا کا کراؤڈ اتنا سپورٹ انڈیا کو اور اتنی زیادہ ٹف کنڈیشن میں جس طرح انگلینڈ کی ٹیم نے فیلڈنگ کی ہے بولنگ کی ہے بیٹنگ کی ہے تو اس میں انگلینڈ کو ہم کریٹ دیں گے یہ نو ڈاؤٹ کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے ابھی جس طرح ان کا منٹم بننا ہوا وہ پاکستان کو بھی بڑا ٹف ٹائم دے گی فائنل میں اتنا ایزلی پاکستان کو انگلینڈ کی ٹیم وننگ کرنے دیں گے جس طرح ان کے جو اپنر بیٹس مین ہیں ایلیک سیل اور بٹلا جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف اچھی پرفارمس دی ہے تو وہ فائنل میچ میں بھی بڑے میچ کے پلئئر ہیں وہ اتنا ایزلی پاکستان کو وننگ کرنے دیں گے جس طرح انڈیا نے اپنی طرف سے پور ہنڈر پرسنٹ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم لوگ ایز میکسیمم ایز سکور وہ لوگ کر سکیں لیکن انفورچنیٹلی وہ ان کے جو بولرز تھے وہ کوئی بھی انگلینڈ کی ویکر نہیں لے سکے تو یہ ایک ورلڈ کپ میں انڈیا کی سب سے بدترین شکست بھی ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو واپس جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ واپس اپنے آنے کے لیے دوبارہ مومنٹم ان کا بننے کے لیے ان کو تھوڑ ٹائم لگے گا تو ابھی جو ہمارا فائنل ہے انگلینڈ اور پاکستان کا اس میں ہم لوگ یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ سے ون کرے گی علی بھائی آپ کی اجازت سے جو ہے وہ ایک مصرہ جب ہمیں پیش کر رہا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے انڈیا کے لیے یہ اس میں اکاش بھائی آپ جو تفسرہ کر رہے ہیں ہمارے جو سمی فائنل سے لیڈیٹ آپ لوگ کر رہے ہیں تفسرہ تو اگر ہم آگے اس کو لے کر چلیں تو ہمارے پاس جو اس وقت انگلینڈ کے اگر ہم بیٹنگ لائن اپ دیکھیں بولنگ لائن اپ دیکھیں اور پھر کمپیریزن کریں پاکستان کی بولنگ لائن اپ کا اور بیٹنگ لائن اپ میں تو ہمارے پاس اس وقت جو ٹیم ہے جو ابھی سمی فائنل میں نیز لینڈ کے خلاف کھیلی ہے تو ہمیں اس میں اکارڈنگ تو مائی پوائنٹ آف ویو ہمیں ایک ایک ایکسٹر بیٹسمن کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ویدر پرڈکشن ہے کہ اس میں میچ ہمارا جو ہے فائنل جو ہے وہ رین سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو اس میں اگر فار اگزمپل ٹین اوورز کا میچ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا ہارڈ ڈیٹر ہونا چاہیے جو سکس بال پر سکس لگانے کی جس کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے تو اس میں اگر ہم ابھی جو پاکستان کے جو پلیئرز کھیر رہے ہیں اس میں جیسے شان مسہود ہے تو وہ ایک ہارڈ ڈیٹر نہیں ہے کیا تو اس میں ہمیں چاہیے کہ سر یہ والا جو آپ نام بتانے والے اس کو ہم ابھی تھوڑا سسپنس رکھیں گے ورنہ ہمارا بریک سے پہلے سسپنس ٹوٹ جائے گا دیکھنا پھر جو ہے نا ساری تیزیں ہم پہلے نہیں بتا سکتے ان کو اسی لیے سر اب واپس آؤں گا آپ کی طرف آپ سے ایک اور چھوٹا سا قوشن آپ نے جیسے ابھی بات کی پاکستان ورسل نیزیلینڈ والے میچ کے اوپر رزوان اور بابر کی واپسی تھوڑی تھی نظر آئی لیکن لیکن ان کے اوپر پھر بھی ایک ادزام لگ رہا تھا کہ وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کھیل رہے ہیں نہ کہ ٹیم کو جتانے کے لیے جیسا کہ ہم نے دیکھا رزوان نے 57 رن بنائے 43 رنز کے اوپر بابر آزم نے کیے 53 رنز 42 بالز کے اوپر تو کیا سمجھتے کہ یہ کوئی اپنے رنز بنانے کے لیے اپنی پوزیشن کے لیے کھیل رہے تھے یا کیا نام ہے اس کے اوپر آ رہے تھے نہیں علی بھائی یہ اس طرح ہم نہیں کیا سکتے کیونکہ ایک پریشر کنڈیشنز تھی اوپر سے ہمارے کیپٹن جو ہے بابر آزم ان کی جس طرح کی فارم تھوڑا وارڈ کپ چار رہی تھی اس کے لیے ان کے اوپر کافی ٹاف ٹائم ان کے اوپر گزر ہے وہ کافی زیادہ پریشر میں تھے جس کے لیے انہوں نے جو ہمیں گیپ ملا سمی فائنل سے پہلے اس پہ انہوں نے اپنی جو بیٹنگ ہے اس کے اوپر کافی محنت کی ہے جب آپ کو سٹارٹ ملے تو آپ کو سٹارٹ میں کچھ نہ کچھ باز جو ہیں وہ اسی طرح سٹرائک روٹیٹ کر کے کھیلنی پڑتی ہیں آتے سار فوراں اگر آپ ہارڈ ہٹنگ کریں گے تو اس میں بکٹ جاننے کے جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جس طرح بابراز ہیں ریزوان ہیں انہوں نے سیلوش کرکٹ کھیلی اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے انہوں نے اپنا پراپر رن ریٹ دیکھ کر پراپر پلان کے ساتھ بیٹنگ کی ہے جس طرح ہمیں رن ریٹ چاہیے تھا ریکوائیڈ تھا اس کے اکارڈنگ انہوں سب نے بیٹنگ کی ہے تو ابھی انشاءاللہ جس طرح ہماری ٹیم کا مومنٹم بن گیا جو ہمارے پلیئر جو فارم میں نہیں تھے تو انشاءاللہ ابھی نیکس جو ہمارا آرہ ہے فائنل اس میں بھی انشاءاللہ اچھے پر فارم کریں گے اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں اوپنرز کی ریزوان کی اور بابر کی تو بابر کا مین تھا کہ وہ پچھلے جتنے بھی ہمارے میٹس میں وہ پاور پلیئر میں وہ آؤٹ ہو جاتے تھے جس وحی سے ہمارے زیادہ رنز نہیں بان سکتے تھے تو ابھی بابر آزم کا واپس فارم میں آنا یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا لکی پوائنٹ ہے اگر ہمارے بابر آزم اور یہ ریزوان یہ اگر نیکس انشاءاللہ فائنل میں پاور پلیئے میں اگر یہ اچھا پر فارم کر جائیں گے تو پاکستان کو میکسمن ٹوٹل جو ہے بنتے ہوئے نظرہ آرہے ہیں انشاءاللہ میکسمن ٹوٹل یہ بنائیں گے اچھا رزاق بھئی محمد ریزوان اور ریزوان نے تین سو سولہ سکور کیے تھے اور جو سیکنڈ پہ تھے وہ تھے بابر آزم ٹو ایٹی فائی پہ اور انگلینڈ کی طرف سے ہری بروک نے دو سو اٹیس کیے تھے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا سائن ہے کہ بابر آزم اور محمد ریزوان دونوں جو وہ واپس فارم میں آ چکے ہیں لیکن رزاق بھئی جو آپ نے بات کی کہ ان کے جو ریکارڈ ہیں انگلینڈ کے خلاف وہ اچھا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریلیا کی پچیز جو دنیا کی مطلب مشکل پچیز میں کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں وہ وہ ہیں تو اس لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزوان اور بابر کو جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے اوپننگ میں جو وہ جیسے صبح میں سن رہا تھا رمیز راجہ کو وہ بتا رہے تھے کہ میں بھی ان کو پورا جو ہے ٹورنمنٹ میں انہیں بیک اپ کرتا رہا کیونکہ میں بھی ان پچیز پہ کھیلا ہوں وہ بتا رہے تھے کہ یہ پچیز دنیا کی مشکل ترین پچیز میں تھے جس وجہ سے جو اوپنر ہے مطلب آپ کو پتہ ہے شروع میں بال جو ہے وہ سونگ آتی ہے یا باؤنس زیادہ آتا ہے آپ اسٹریلیا کی پچیز پہ تو آتا ہی باؤنس زیادہ ہے جی ابراہیم بھائی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے وہ علی بھائی سے یہ دسکاس کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ دسکاس کریں کہ جس طرح ٹورنٹی کرکٹ ہے کہ ٹوینٹی باز اور ہمارے جی آپ جو ابھی جتنے بھی ہیں ناظرین جو میچ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹوینٹی باز کھیلیں اور فیوٹی رنز بنا لے پلئر تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا بیٹس مین کے لیے سٹارٹ کے جو آورز ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ ٹف کنیشن ہوتی ہے نیو بال ہوتی ہے اور نیو پیچے آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اتنا تو اس میں فرز جو ٹری ٹو فور آورز ہوتے ہیں وہ اپنرز کے لیے کافی ٹف ہوتے ہیں اگر ہمارے اپنرز پرس سے ٹری ٹو فور آورز سروائیڈ کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے کافی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وان سیمٹی پلس رنز جو ہے سکور کر سکتے ہیں تو اس میں ہم لوگ بالکل کریٹ دیں گے ہمارے اپنرز کو آپ نے دیکھا ہوگا سمی فینل میں جیسی ہمارے اپنرز جو ہے وہ وکٹ گری ہے جیسے بابرازم آؤٹ ہوئے تو ہمارے ٹیم کے اوپر دوبارہ سے وہی پریشر آنا شروع ہو گیا تھا ہارے جب آئیں تھے بیٹنگ میں تو ہمارے جو وکٹ ہیں اور رن ریڈ وہ ڈاؤن ہو گیا تھا جیسی ہمارے اپنرز جو ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو نئے پلیئرز کے لیے جا کر فوراں ہی گراؤنڈ پر فوراں ہٹنگ کرنا وہ کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے تو اس میں یہ ہی ہے کہ جس پلین کے ساتھ جس طرح بابرازم اور رزوان نے جدر سنگل ڈبل لینے تھے اور جس طرح انہوں نے ہر اوور میں جس بولر کو ٹارگٹ کرنا تھا جس بولر کے اخلاق انہوں نے ہٹنگ کرنی تھی پراپر پلین کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور سب کی دعاوں کے ساتھ اور پراپر پوری ٹیم کے ہمارے کیپٹن کو فول سپورٹ کے ساتھ جس طرح بابرازم نے بیٹنگ کی ہے فیفٹی رنز سکور کی ہیں تو اس میں ہمارے لئے پاکستان کے لئے ابھی فائنل کے لئے ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ ہوگا سر ایسے ہی ہے سپورٹ تو نو ڈاؤٹ جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ہے اپنے پلیئرز کے ساتھ ہے اور یہ دنیا کے سب سے اچھے پلیئرز کے اندر شمار ہوتے ہیں ایسی بات نہیں کہ اچھے پلیئرز نہیں ہیں لیکن سر سیدھی بات ہے میں جس نظر سے دیکھتا ہوں میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں دوسری ٹیم کے ساتھ جو کہ ہمارے ٹاپ کے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری کے جو پلیئرز ہیں ان کو اگر آپ کمپیئر کریں انگلینڈ کے سمجھ لیں پلیئرز کے ساتھ پچھلا بھی میچ ہم نے دیکھا سیمی فائنل انگلینڈ انڈیا سے کھیل ہے اور سیم پچز کے اوپر کھیل ہے پچز ڈیفرنٹ نہیں تھی کنڈیشن ڈیفرنٹ نہیں تھی صرف اور انڈیا بھی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو کوئی آسان ٹیم ہو یا کوئی بچہ ٹیم ہو جس کو آپ کہہ لیں ان کو تو آرام سے مار سکتے ہیں انڈیا کے پاس بہت اچھی بالنگ لائنپ بھی بہت اچھی بیٹنگ لائنپ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رزوان 52 اور 54 کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو ہیں بابر آزم جو ہے ففٹی ٹو کر رہے ہیں ففٹی تھری کے اوپر جی علی بھائی تو آپ جوز بٹلر کی اگر آپ مثال لے لیں جوز بٹلر فورٹی نائن کے اوپر ایٹی کر رہے ہیں ایلیکس ہیلز نے جو ہے وہ فورٹی سیون کے اوپر ایٹی سیس کیا تو ان کی بھی دیکھیں پھر کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے جی علی بھائی بلکل آپ کا کوسچن میں سمان گیا ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں جی میں آپ سے ڈسکاس کر رہا تھا جیسے آپ بار بار لے کے آ رہے ہیں ہمارے اپنرز کے اوپر بابر آزم اور رزوان کے اوپر ہمارے پلیئرز جو ہیں ایشین کرکٹ کھیل کر گئے ہیں ایشین جو ہمارے ایشین کنڈیشنز تھیں ان پچز کے اوپر کھیل کر گئے ہیں اور اوپر سے جس طرح کہ ہمارے ٹیم میں جس طرح ہمارے اب بابر آزم تھے جو آوٹ آف فارم ہوئے تھے تو اس جو پریشر بھی تھا سمی فائنل کا اس کنڈیشن کے اوپر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو اوپنر پلیئرز ہیں انہوں نے کافی سلو رن ریڈ کے ساتھ یا کافی زیادہ بالز اور رنز کم کی ہیں اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کتنے سکور کرنے ہیں کیا رن ریٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے انہوں نے اس رن ریڈ کے اکارڈنگ جو ہے بیٹنگ کی ہے اگر ہماری فرس بیٹنگ ہوتی پھر اگر وہ اس طرح اگر سلو کرکٹ کھیلتے زیادہ بالز کھیل لیتے اس میں ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے اوپنرز نے سیلفش کرکٹ کھیلی ہے پراپر پلین کے ساتھ سٹارٹ میں ہیٹنگ نہیں کی جس طرح پیچھے یہ ہمارے پاکستان میں شور آئے کہ باگی بلیئرز کہہ رہے تھے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے اتنی بالز کھیل جاتے ہیں کہ ہمیں نیچے باگی بیٹس مین کو اتنے زیادہ موقع نہیں ملتا کہ ہم آئیں پیچھ پر آ کر ہم پہلے ایڈجیسٹ ہوں کچھ بالز کھیلیں اس کے بعد ہیٹنگ سٹارٹ کریں تو ابھی جس طرح ہماری یہ کنڈیشن بنی ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگ چیز کر رہے تھے اور جو پریسر کنڈیشنز تھی ہمارے کیپٹر نے ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کیا اور اچھی پرفارمس دی ہے اقارڈنگ ٹو در ریکوائیڈ رن ریٹ ہمارے جو دونوں اپنرز ہیں انہوں نے بیٹنگ کی ہے تو اس میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے دونوں اپنرز کو اور ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ بھی اچھی پرفارمس دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ امید تو ظاہر چی بات یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز بہت اچھی پرفارمس دیں لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہی تھا کہ انگلینڈ کے خلافی میچ جب بابر اور ازوان کی آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا فستا وہ نظر آیا ہمیں جب وہاں پہ انیس پندرہ بولوں کے اوپر انیس تھا میرا خیال ہے اس ٹائم پہ تو ایک کہہ لیں کہ محمد حارس کی شکل میں ہمیں ایک پرشتہ مل گیا جس نے آگے تھوڑی سے ہٹنگ کی ایک چھکا ایک چوکر لگایا دو باپس انڈرٹ کابو میں آگئے گئے نیٹنگ نہیں کر سکتا یہ ہماری ٹیم میں ایک ہے وی پوائنٹ ہے کہ ہمارے جب ون ٹو ویکٹس جگر گر جائیں تو ہمارے ٹیم جو پریشر میں آ جاتی ہے تو جس کے اوپر آپ ہماری ٹیم پرپر پلان کر رہی ہے انشاءاللہ جلد یہ لوگ اچھا ریزیلٹ ہمیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ فائنل پہ ناظرین بات کریں گے انڈیا کے بھی تھوڑی سی دسکیشن رہتی ہے اور آئیں گے واپس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سٹے ٹین ویڈ اس ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین بات کر رہے تھے ہم پاکستان ٹیم کے بارے میں اور پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے ابھی پچھلے دو میچے میں سیمی فائنل کے اندر اور رہ گیا تھا تھوڑی سی بات انڈیا کے اوپر ہم آ رہے تھے انگلینڈ کے خلاف انڈیا کا جو پاور پلے تھا تو میرے خیال میں تو بڑا ایک لوس پلے تھا حالانکہ پھر بھی بہتر تھا انہوں کا جو سٹارٹنگ لائن اپ تھا وہ اتنا اچھا نہیں چل سکا انکلوڈنگ روہت تو جب اس کے بعد ورات کو لیا ہے انہوں نے تھوڑا سا کنٹین کیا لیکن ان کے بعد کبھی جو میڈل آڈر تھا وہ اتنا کوئی خاص چل نہیں پایا انکلوڈنگ سکائے وغیرہ جس طرح ان کے پلیئرز ہیں بہت اچھے ہٹنگ کرنے والے نہیں چل سکے پھر ان کے تیسرے پلیئر جنہوں نے تھوڑا سا گیم کو کنٹرول کیا وہ آئے انہوں نے آکے تھوڑے سے رنز بنائے اس کے بعد پھر پانچ میں چھٹے نمبر کے اوپر تھوڑے دیر میں ان کی بھی وکیٹ گر گی تو بات کرتے چلتے ہیں سب سے پہلے میں آؤں گا رزاق بھئی آپ کی طرف کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جیسی ٹیم جو کہ اتنا آؤٹ پرفارم کر سکتی تھی اور بہت اچھی کر سکتی تھی ان کے کوئی پلیئر نہیں چل سکے نہ میڈل آرڈر چل سکا نہ ان کا جو ہے سٹارٹنگ چل سکا صرف ایک ورات کو لی روحیت نے تھوڑا سکیا اور ہاتھ دیکھ پانڈیا جو ہیں انہوں نے تھوڑے رن بنائے جی حلی بھائی جسے آپ انڈیا کے سامنے فائنس ایڈیٹڈ کوئیسن گھا رہے تھے اس میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے انڈیا کے بولرز کو جنہوں نے پراپر لائن و لیند پہ بولنگ کی ہیں یہ صرف جو لاسٹ آورز تھے جو فیفٹین آورز کے بعد جو لاسٹ پائیو آورز تھے اس میں جو انڈلینڈ کے بولرز تھے سپیشلی اگر ہم جوردن کو دیکھیں تو انہوں نے لاسٹ جو ٹو آورز کرائے ہیں فیفٹین آور ٹو آورز کے درمیان جب انہوں نے دو آورز کرائے ہیں تو ان میں انہوں نے کو صحیح پراپر پلیننگ کے ساتھ لائن و لیند پہ بولنگ نہیں کی جس میں ہم ہر دیکھ پانڈیا کو کہیں گے کہ انہوں نے کافی ہارڈ اٹنگ کی ورنہ جس طرح یہ سٹارٹ سے لے کر انڈلینڈ کی ٹیم جو ان کے بالرز جو جس پلیننگ کے ساتھ لائن و لیند کے ساتھ ایک ایک بیٹس مین کو ٹف ٹائم دے رہے تھے اس طرح جب ہم میچ دیکھ رہے تھے تو ان کے لیے وان فٹی بنانا بھی کافی زیادہ ٹف ہو رہا تھا یہ ہر دیکھ پانڈیا تھے جنہوں نے آخری لاسٹ آورز میں ہارڈ ہیٹنگ کی جس وجہ سے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اتنا ہو سکا کہ وہ لوگ فائٹنگ ٹوٹل ایک بنا سکیں لیکن جب انڈلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ آئی تو انہوں نے جو جس بٹلر ہے ہیلز ہے انہوں نے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پرابر پلیننگ کے ساتھ جس طرح انہوں نے گراؤنڈ شارٹ کھیلے جس طرح انہوں نے سکس مارے تو اس میں نو ڈاؤٹ انڈلینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے پریشر کنڈیشنز پریشر کنڈیشنز کے اوپر جس طرح کا کراوڈ فل انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا آپ نے دیکھا تھا جب وکٹس جا رہی تھی تو بلکل گراؤنڈ کے اندر خاموشی تھی جیسے انگلینڈ ٹیم کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے کراوڈ میں اتنا زیادہ خاموشی تھی تو انگلینڈ کی ٹیم نے ایک بہت ہی بیل پلیننگ کے ساتھ اچھے لائن او لیندھ کے اوپر بولرز نے بولنگ کی ہے سریف لازٹ پائیو اوورز میں ان کے بولرز جو تھے وہ صحیح اوورز جو ہے نہیں کر تھا جس وجہ سے جو ہے ان کا رنز جو ہے وہ بان سکتی سے اوپر گئے ہیں تو جب بیٹنگ آئی ہے انگلینڈ کی تو اس میں جس طرح اوپنرز نے سٹارٹ کی ہے اور جو اینڈ تک وہ لے کر گئے ہیں کہ جس رن ریٹ کے ساتھ جس طرح جاس بٹلر اور ہیلز کھیر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ورلڈ کپ قسمی فائنل نہیں کھیر رہے تھے تو اچھی پرفارمنس تھی انگلینڈ کی تو آگے جو آپ جس طرح پاکستان اور انگلینڈ کپ فائنل ہے تو اس میں بھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ ایک اچھا میٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جی ہے ایسے ہی ہے راجہ صاحب آپ سے آپ کی طرف ہوں گا چھوٹا سیکسٹن آپ سے اس دن ہم بات کر رہے ہیں سیم کرن کی سیم کرن کے ماشاءاللہ بیٹرین بولیں گے یہ نہیں کہیں گے لیکن کل کے مائچ میں انہوں نے بڑا سکور کھایا انڈ میں کامیاب کرس جورڈن ہی ہے جنہوں نے روحیت ورات اور ہاردک پانڈیا کی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے جو کہ تینوں ہی وہ وکٹیں تھیں جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی میچ کے لیے اور تینوں نے ہی رن بنائے ہیں باقی تو کوئی اتنا رن کر نہیں سکا تو بالنگ لائن اپ کے اوپر تھوڑی سی اور آپ سے جو ہے نا گفتو کریں گے عدل رشید جو ہیں وہ بہت ہی بہت ہی فارم میں چل رہے ہیں بہترین قسم کی بولنگ ہے چار اوبروں میں صرف بیس رن کھائے ہیں انہوں نے اور ایک وکٹ بھی اٹھائی اس کے بعد کرس جورڈن آئے فور اپ فورٹی تھری تین وکٹیں لے کر گئے اس کے بعد آپ کے بین سٹوکس نے دو اوبر کروایا اٹھارہ رن کھا لیے لیکن کیا کہتے ہیں سیم کرن جس طرح سے آ رہے ہیں وہ انہوں نے فورٹی ٹو رن کھائے ہیں کافی اچھا خاص ہے سکور انہوں نے کنسیو کیا کیا کہتے ہیں کہ کس طرح جائیں گے اب یہ دیکھیں انگلین پلیئر ڈاؤٹسرنڈنگ پرفارمنس انہیوری اسپیکٹ آف ڈی گیم بولنگ دیکھ لیں آپ بیٹنگ دیکھ لیں ان کے جو مین پلیئر تھے دو وہ انجیئر تھے ایک بیٹنگ سائٹ کا ایک بولنگ سائٹ کا وہ جو اس ورلڈ کپ میں جن کی سب سے زیادہ فارش ڈیلیوریز ہیں ون فیفٹی اباب آلموسٹ تھرٹی فائیو ڈیلیوریز ہیں پاکستان سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے تو انگلین کے کافی بڑے نام جو تھے ان کے سکوارٹ سے مرسنگ تھے لیکن پھر بھی انگلین نے ون سکسٹی فائیو جو اس پچ پہ ایک سکور تھا میرے لحاظ سے وہ انہوں نے کم سکور کھایا انڈیا سے ان کو کافی کونٹین کیے رکھا شروع میں جو پاور پلے کے امنی آور دیکھے رویچ شرما کیل راہول جو بالکل فیل ہو گئے دونوں کیل راہول کا دیکھا جائے تو وہ صرف آئی پیل کے یا چھوٹی ٹیم کے بغیر کہیں پہ پرفارم نہیں کرتے بس نام ایک بناوا ہے دوسری سائد پہ رویچ شرما جو دو سال سے جب ان کو ورات کو اتار کے انہیں کپتانی دی گئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نیا لائیں گے کچھ ٹیم نیا کر کے دکھائے گی ہم اپنا جی ہم اپنا وہ چینج کریں گے پوائنٹ آف یو اور اپنا پلنگ سٹائل چینج کریں گے شروع میں ہم ٹیسٹ کھیلیں گے مطلب جو پاور پلے کے آور دیں لیکن کال ہم نے جیسے دیکھا کہ وہ ان سے کچھ بھی نہ ہو پایا صرف باتوں کے سوا دوسری سائیڈ پہ آپ بات کر رہے تھے سیم کرن گی دیکھیں سیم کرن پورا ٹورنمنٹ آؤٹسٹرننگ پر فارم کرتے آ رہے ہیں ایک میچ میں ہو جاتا ہے اب ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں لیئر کے ذات تو انہوں نے کل بھی مطلب دیکھا جائے تو جب شروعوں کے دو آور کرائے تو اس میں انہوں نے کافی کونٹین کیا مطلب کم کونسیڈ کیا آخری دو آور جب پانڈیا کا ہاتھ کھل گیا تھا اس نے کافی آؤٹسٹرننگ اننگز کھیلی ہیں تھرٹی تھری پہ سکسٹی اب آف سکور تھا اس کا لیکن لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ تب لیٹ ہو گئے تھے جب انہوں سے ماننا شروع گیا ایک سائیڈ پہ ویرات کی وکیٹ گر گی وہ بھی اپنی ٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے اوہ نہیں پا رہی تھی جورڈن کی بالنگ پہ ایج نکلا اور وہ آؤٹ ہو گئے سائیم کرن میرے خیال تھے تو کل بھی ایز کمپیر کریں تو بہترین نہیں بالنگ کرائی ہے کیونکہ ان کے مین بولر بھی میسے ہیں ان کے دو سپینر تھے جو ان کے مین سپینر ہے مہینے لی انہوں نے بال نہیں کرائی بلکہ ان کے آل اراؤنڈر جو ہیں لیونگ سٹون لیونگ سٹون نے وکیٹ دی آدل رشید نے وکیٹ دی جس کی وجہ سے انگلینڈ نے انڈیا کو کافی پیچھے کونٹین کر لی ایسی بات ہے اور اب پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل جا رہے ہیں جنہوں نے دونوں نے انڈیا کو بغیر کسی وکیٹ کے چکست دی بڑے ٹارنمنٹس کے اندر پاکستان نے بنایا تھا انگلینڈ نے بنایا ہے چلتے ہیں اب سب سے پہلے تو اپنے ایکسپرٹ کے طرف ملک آکاش صاحب کی طرف آکاش بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا اس میں تھوڑی ایکسپرٹیز زیادہ ہے پچ کی کیا ریپورٹ ہے آج علی بھائی یہاں تک پچ کی کنڈیشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بولنگ سائیڈ اور جو بیٹنگ سائیڈ دونوں کے لیے یقصہ ہے ٹھیک ہے ایم سی جی کی اور میرے جو آئیڈیا جو خیال اس میں یہ ہے کہ اگر محمد نواز کی جگہ آصف علی کو موقع دیا جائے کیونکہ جو سپینر ان کے لیے جو پچ ہے وہ سازگار نہیں ہے تو اگر محمد نواز کی جگہ آصف علی کو موقع دیا جائے اور جہاں تک پیشنگوئی کی بھی بات کی جاری ہے بارش کی بھی پیشنگوئی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ محمد نواز کو جو ہے وہ آرام دینا چاہیے اور آصف علی کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ ریکارڈ کی بات ایم سی جی پہ تو جس ٹیم نے بھی پہلے بیٹنگ کی ہے تو وہ زیادہ میچ آ رہی ہے اور جس نے سیکنڈ پہ بیٹنگ کی ہے تو وہ میچ جیتی ہے تو یہ وہ ہے ہمارے جو کنڈیشن ایم جی سی میں دیکھیں ملک بھائی آپ بات کہہ رہے تھے کہ آدسی فلی کو موقع دینا چاہیے نواز کی جگہ آدسی فلی میرے خیال اس ورل کپ کا پہلا میچ کھیلے انڈیا کے خلاف اس میں بھی انہوں کے رنز نہیں آئے تو میرے خیال سے تو اگر شاید مطلب کچھ چینج نہ کریں تو بہتر آئے گا کیونکہ محمد نواز کو ایک طرح سے جو اس ورل کپ میں ہم کمپین میں دیکھ رہے ہیں کافی اچھے سکور دو تین میچز میں انہوں نے دیئے تو ان کا ایک مومنٹم بنا ہو ایک ورل کپ کا ان کا پچیز کا ایک جو ہے ان کے پاس ایکسپیرینس ہو گیا کہ اسٹریلیا کی پچیز کیسی ہیں تو اگر وہ بالنگ نہیں بھی کراتے ہیں ہمارے پاس بالنگ کے سپن کے تین آپشن موجود ہیں چار فارس بولر کے ساتھ تو ہم جائیں گے لیکن اگر ہم دیکھیں تو سپن کے تین موجود ہیں اور بیٹنگ میں محمد نواز اپنا شو کر رہے ہیں کہ وہ کر کے دکھاؤ سکتے ہیں ابراہین بھائی اس میں میں اپنا اس میں تفسرہ کروں گا تو اگر ہم دیکھیں ابھی جو پاکستان کی جتنی بھی بیٹنگ لائن اپ ہے نو ڈاؤٹ تقریبا تمام بیٹس میں جو اچھی پرفارمس کر رہے ہیں لیکن جس طرح ابھی اکاش بھائی بھی اس پہ تبدل کر رہے تھے جو ہمارا فائنل میچ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ انگیرن کے ساتھ بارش کے انکرنات زیادہ جو ہے بارش جو ہے بارش کے انکرنات زیادہ ہیں تو اگر ہم ابھی جو پاکستان کی ٹیم جس طرح ہمیں فائنل میں کھیلی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھ مین کی ضرورت پڑے گی جو زیادہ ہارڈ ایٹنگ کرنا جانتا ہو زیادہ سکس جو ہے پول کام باز پہ زیادہ سکس مارنے کے ابیلٹی جس کے جس کے اندر ہو ابھی ہم اگر پاکستانی سکوارڈ کو دیکھیں جو ابھی ورلڈ کپ کے لئے گیا ہوگا تو اس میں یہ بالکل بات آپ کی ٹھی ہے کہ آسف علی جو ہے نو ڈاؤٹ وہ فارم میں نہیں ہے لیکن اگر ہم فائنل میچ کی طرف لے کے جائیں تو شان مسعود جیسے شان مسعود ایسا بیٹس مین ہے جو سکس مارنے کی اس کے اندر نہیں ہے اس میں اگر ہم دیکھ ہمیں آسف علی کو شامل کرنا چاہیے لیکن اس میں نواز کی جگہ نہیں نواز کی ٹیم میں ہونا ضروری ہے اگر ہم چینج کریں تو اس میں نسیم شاہ کی جگہ ہم لے کے جا سکتے ہیں یا محمد عسیم جنیر کی جگہ یہ دو بولرز ہمارے پاس ایسے ہیں جن کی ریپلیسمنٹ میں ہم ایک 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 ٹیم کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں دیکھیں وہ تو کونڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو ہمارے ایک دن یا میرے خیال سے سیچڑے کو کال میں پتہ لگ جائے کہ میچ کتنے آورز کا ہوگا اگر کونڈیشن اسی ہیں کہ بارش ہونے کے مقان آتے ہیں تو پھر تو جو آپ نے بتایا بلکل صحیح بتا ہے کہ داد سفروں میں کا میچ ہوتا ہم دیکھ تو ہمارے جو ابھی ٹیم اگر ان کو ون نائنٹی پلس ٹارگٹ مل جائے تو اس میں اگر ہم دیکھ تو ہمارے جو پلئیرز ہیں یہ اگر ایک اوپنرز ہمارے جو بابر آزم اور رزوان فار ایزیمپل پاور پلے میں ان کی ایک دو وکر گر جاتی ہیں تو ہماری ٹیم پریشن میں آ جاتی ہے جیسے ہمارے شان مسعود بیٹنگ پہتے ہیں اس کے پاس افتخار رہے ہیں اگر ڈاٹ باس زیاد ہوں گی تو کچھ کافی کلوز میچز ہوئے ہیں جو ہم نے سیمٹین اوورز میں جا کر فنش کرنے تو نائنٹین اوورز میں جا کر ہم میچ کو فنش کرتا تو اس پوائنٹ او ڈسکس کریں تو ہمارے ٹیم میں ایسے پلیئرز ہونے چاہیے اگر ہمیں ٹارگٹ وان نائنٹی پلس چیز کرنا پار جیسے فائنل میں ہمارے پر ایسے پلیئر ہونے چاہیے جو ہارٹ ہٹنگ کر کے ہمیں فائنل میچ رزوان اور محمد حریس کی اتنی پارٹنرشپ بن سکتے محمد حریس نے پروف کیا پیش دو میچ ساؤت ایفریکا اور نیوزرین کے خلاف ہٹنگ کر سکتے آگے فورا دونوں میچ میں بڑی شاندار قسم کی ہٹنگ کی ہے پچھلے میچ میں جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھا گیم کو بیلنس کر جاتے ہیں محمد حریس جو ہے ہمارے لئے ایک ینگ پلئر ہے اور اچھے اس نے پرفارمنس جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کہا رہے تھے ہمارے ایکسپیکٹیسن سے زیادہ اس نے اچھی پرفارمنس کی ہے لیکن اگر جو بابر آزم کی ہے اور رزوان کی اوپننگ کی ہے ہماری جس طرح آپ جنہوں نے بھی پارٹنرشپ لگائی یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہماری پہلی جوڑی ہے بابر آزم اور رزوان کی جنہوں نے برڈ کپ میں پیر 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 کی ہے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے اوپنرز چینج ہوں گے رزاق بھئی جو ہمارے پی سوی کے چیرمین انہوں نے کہا کہ فائنل میچ پیر یہ ہی رہے گا بابر آزم اور محمد رزوان تو یہ اب امید نہیں ہے اس میں صرف یہ ہوسکتا ہے حارس جس پوائنٹ بھی بیٹنگ کریں صرف چینج جو بھی یہ ہم ڈسکاس کر رہے تھے اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہمیں ہارڈ ڈیٹر کی نیڈ ہے اگر دیکھیں ہم شداب خان نے کافی اچھی بیڈنگ کیا ہے افتخار بھی جو پراپر ایک بیٹس مین ہے پراپر ہارڈ ڈیٹر ہے اس کی جو ابلیٹی جو نہیں ہو سکت اس طرح کہ ہمیں فائنل مین پریس کرنیشن میں جی در ہمیں وان نینٹی پلس کرنا پڑ جائے اس میں یہ بھی ہے جس گراؤنڈ میں میچ ہو نا فائنل اس میں پہلے بھی بھی تفسر کیا جا رہا تھا کہ میچ میں بارش ہوگی لیکن اس میں موسم تبدیل ہو جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہو سکتے ہے جب ہمارا فائنل میچ سٹارٹ ہو جس میں ہمارے پرنٹی اور میچ ہو ہمارے کوچنگ سٹاف ہے ہماری ٹیم ہے ہمارے جو کیپٹن ہے وہ پرپر پلان کے ساتھ جائیں گے لیکن اگر ہم پوائنٹ آف ویو ہمارے کم اور میچ ہو گا اس میں ایک 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 میچ ہے اگر 20 اور میچ ہوتا ہے اس میں ہمارے بیٹنگ لائن اپ جس طرح فارم میں ہیں تو اسی کے ساتھ ہماری ٹیم جائے گی ایسا ہی ہے بیٹنگ لائن اپ کو خیر چینج کر سکتے ہیں میچ دوران بھی دس کبھی ہوتا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس جوڑی کے علاوہ جو ہے کیونکہ محمد حریس نے آنا ہی آنا ہے محمد حریس کے بعد ہمارے پاس کافی اپشن ہے محمد حریس کے بھی ہے اگر اگر کوئی ایسی سیچویشن بن جاتی اگر انہیں اوپنر جو ترجیہ کر چکے ہیں اس چیز پر فائنل میچ کی اوپنر کے جو بات ہم کریں اگر اوپنر میں تو ہمارے بابرازم ہیں اور زوان ہیں چاہے ہماری پس بیٹنگ ہو چاہے سیکنڈ بیٹنگ ہو ہمارے اوپننگ یہی رہ گی ہم اگر بات کریں ہمارے میٹر پرابر جس نمبر اس میں آنا تھا اس پہ اس کو نہیں بیٹنگ میں بیجا گیا جس سے ایک پلیئر کی پرفارمنس پر ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے بڑے چانسز لیں گے اوپنر ہمارے یہی سیم رہیں گے سیم ٹیم کے ساتھ جائیں گے اگر بیتری کنڈیشن گوٹ ہے ٹھیک ہے اگر بارش کی چانسز نہیں ہیں تو جو ہماری ٹیم ہے یہ سیم ٹیم کے ساتھ جائیں گے نو پلیئر چینج ہوگا اس میں اگر دیکھیں گے کہ بارش کی کنڈیشن ہے کوئی میچ ہمارا رینڈ سے افیکٹ ہو سکتا ہے جیسے بھی کہہ رہے ہیں ٹین آورز کا میچ ہو سکتا یا ایک ریزارب ڈی کا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہو سکتا نیکس ڈی کے طرف ہمارا میچ چلا جائے تو اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمارے جو کوچ ہیں اور ہمارے کیپٹر نے لازمی اس بات پہ سوچیں گے کہ ہم ایک 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 بات سمین ٹیم کے اندر ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو اس وقت ویگ پوائنٹ ہے وہ بیٹنگ لائنم ہمارے جو بیٹس مین ہے وہ اس کنڈیشن کے اوپر جس طرح پرفارنس دینی چاہیے اس طرح پرفارنس سمین اس میں یہ سپیسپک نہیں ہے کہ آسف علی کو چانس دیں حیدر علی کو بھی چانس دے سکتے ہیں نو ڈاوٹ حیدر علی آسو ہے ڈا بیٹی ٹو ہیٹ ڈا بیگ شارٹ حیدر علی کے اندر بھی ایبیلیٹی ہے کہ وہ اچھی ہٹنگ کر سکیں تو جی جو فائنل میچ ایفیکٹ ہوتا ہے رین سے تو اس میں اس میں ون چینج ہو سکتی ہے جس میں اب 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 رہیم بھائی بھی ڈسکاس کر چکے ہیں حفاش بھائی بھی کر چکے ہیں علی بھائی بھائی کہہ رہے تھے اس میں ہمارے پاس ایک پلئیر کی چینج ہو سکتی ہے بیٹس مین اس کے ساتھ ہماری ٹیم جہا سکتی ہے نسیم شاہ کی جگہ ایک بیٹس مین لے کر جائیں گے کیونکہ اگر وسیم جونئر کو دیکھیں تو وہ اس کے اندر بھی بھی ہمارے جس طورنمنٹ وغیرہ اس میں اس نے سکس وغیرہ جو بھائی کرتا محمد سیم جونئر میں بھی بیٹی ہے بیٹنگ آر سکتے ہمیں کیونکہ ہمارا ویگ پوائنٹ بیٹنگ ہے تو اس میں پاکستان ٹیم دیکھیں گی کہ ہم لوگ جتنی زیادہ ڈیپ سے ڈیپ بیٹنگ لے کر جائیں تو وہ پاکستان کے لیے اچھا فائدہ مند ہوگا ایسی بات میں اس لیے ویٹ کرتے ہیں اب دو دن ہے اس کے بعد فائنل آئے گا انشاءاللہ فائنل میں ہم جیتیں گے ٹروفی گھر لے کر آئیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے شو کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے اختتام کو امید کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے اس دن وہ ٹروفی گھر لے کر آئے اور انشاءاللہ بہت ہی سنسنی خیز قسم کا میچ دیکھ گا اگر بارش نہ ہو یا دعا ہماری یہی ہے کہ بارش نہ ہو تاکہ ایک کمپیٹیٹیو میچ ہو ایک پتہ چلے گئے فائنل کھیل کر جیت کر آئے ہیں تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ہمارا شو ویٹ کیجئے نیکسٹ اپیسوڈ کا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ